ہیلو فرینڈز لازٹ ٹائم ہم نے یہاں تک کام کر لیا تھا اس کے نیچے ہم نے ایک کٹیگریز ایڈ کرنی ہے تو میں اپنی فائل پہ آتا ہوں اور یہاں پہ اس سیکشن کے نیچے ایک اور سیکشن بناتا ہوں کٹیگریز کے لیے ٹھیک ہے جو اس سیکشن کے اندر ہمار پاس پاس ڈیب ہوگی کنٹینر کی اس کو میں کلاس ڈیفائن کر دیتا ہوں وہ اس ٹیپ کلاس ہے کنٹینر اور اس ڈیب کے اندر ایک اور ڈیب ہوگی جو کہ ہوگی اس کی کلاس رو اور اس ٹیپ کے اندر ایک اور ڈیب ہوگی اور اس کی کلاس ہم ڈیفائن کریں گے اور ایل جی ٹویل اور اس کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے ایک ہیڈنگ لگانی ہے ٹیپ کٹیگریز ٹھیک ہے جی اور میں اپنی یہاں پہ ایک اور کلاس ڈیفائن کرتا ہوں کنٹینر کے لیے ٹیپ کٹ سیکشن اور ایک اور کلاس اس میں اپنی ہیڈنگ کے لیے ڈیفائن کروں گا یہاں پہ میں ڈیفائن کر دیتا ہوں اس کا جب اس کی کلاس ہی دے دیتا ہوں میں جو ہم نے یہاں پہ دی ہوئی ہے اس کی کلاس نیو لنک کے اس کا کلر بلیک ہوگا اور اب اس کے اوپر ہوگر ہو تو اورنج ہو جائے تو یہاں پہ میں کلاس کر دیتا ہوں نیو لنک ایک جو لیل لنک نہیں ہے لیکن ہم نے اس کے اوپر سی سپلائی کرنے کے لیے یہ کلاس ڈیفائن کی ہے اور یہاں پہ میں ایک اور کلاس ڈیفائن کر دیتا ہوں اس کو سنٹر میں لانے کے لیے ایج سنٹر یہ بیسیکلی بوسٹ ٹیپ کلاس نہیں اس کی میں سی ایسس کروں گا تو سی ایسس کے اندر آ کر جو ہم نے پہلی کلاس یہاں پہ ڈیفائن کی ہے کیٹ سیکشن کے لیے تو ڈاٹ کیٹ سیکشن اس کو میں پہ ڈنگ دے دیتا ہوں فائی پرسنٹ اور اس کے بعد ڈاٹ دوسری کلاس جو ہم نے ہیڈنگ کے اندر ڈیفائن کی ہے ہیڈنگ سنٹر کے لیے ایچ سنٹر اور اس کے اندر میں اپنے جو ٹیکسٹ آلائن ہے ہیڈنگ کی اس کو سنٹر کر دیتا ہوں اس کو چیک کر لیتے ہیں اس کو ریفریش کیا میں نے اور نیچے یہاں پہ کٹیگری سنٹر میں آگئی اس کے نیچے ہم نے کیا کرنا ہے کہ اب ہم نے ایک اور رو ڈیفائن کرنی ہے اس رو کے اندر ہم نے چار امیجز لگانی ہے نہیں جتنے بھی امیجز ہمیں ریکوائیڈ ہوں گی تو یہاں پہ میں ایک اور ڈیف ریفائن کرتا ہوں اور رو ڈیف ایک کیا ہوگی رو ہوگی اور اس رو کے اندر پھر ہمارے پاس ایک اور ڈیف اور اس ڈیف کے اندر اس کے اندر میں ایک اور اس کے اندر میں ایک اور اس کے اندر میں نے ای 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 جی کا ٹایک یوز کرنا ہے اس کا سورس ہوگا کات امیجز کے اندر جا کے امیجز کے اندر جا کے جوز ہوگی امیجali کم اس کے نیچے اس امیجز کے اوپر کم نے اس کی امیجز کو ایک ہیڈنی تکٹیگری کی ہیڈنگ دینی ہے تو اس کے لئے ہمیں ایک اور ڈیوز کرنا پڑے گی اور اسٹیف کی کلاس ہوگی بوسٹ ٹیپ کی کلاس کیرسل کیپشن ٹھیک ہے جی اور اس کلاس کے اندر ہم نے کیا دینا ہے اپنی ہیڈنگ دینی ہے یہاں پہ میں ہیڈنگ 3 یوز کرتا ہوں اور اس کے اندر ہمارے پاس ہوگا لنک ہیپرینس ہوگا ہمارا ہیش ٹیگ اور اس کے اندر میں کلاس ڈیفائن کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جی اس کے اندر میں کلاس ڈیفائن کون سی کروں کہ جس کے اندر ہمارے پاس اس کا جو ہور کے اوپر اس ویسے کلر اس کا بلیک ہوگا لیکن ہور کے اوپر اس کا کلر اورنج ہو جائے ٹھیک ہے جی تو ایک کلاس ڈیوز کرتا ہوں نیو لنک کی اور دوسری کلاس اس کا بیک گراؤنڈ بھی میں چینج کروں گا تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو جو ہم نے یہ سلیڈر یوز کی ہے اس کا بیک گراؤنڈ کلر وائٹ ہے تو یہاں پہ بیک گراؤنڈ کلر وائٹ ہے تو یہاں پہ بیک گراؤنڈ کلر وائٹ ہے تو اس کے لئے میں نے کلاس ڈیوز کی ہوئی ہے بی جی وائٹ تو دوسری کلاس میں یہاں پہ یوز کر لیتا ہوں ٹھیک ہے جی یہاں تک ہمارا کام ٹھیک ہو گیا اور اس کے اندر ہم نے اس کا کیٹیگری کا نیم فارزمپل گلیکسی ون ہو گیا تو اس کو میں چیک کر لیتا ہوں میرے پاس ایک ہیڈنگ یہاں پہ ایک کیٹیگری ہونی چاہیے یہاں پہ ایک کیٹیگری آگئی اسی طرح میں نے یہاں پہ کیونکہ میں نے 2 کولم ڈیفائن کیا ہے تو 2x6 12 کولم بنتے ہیں تو مجھے یہاں پہ 5 کولم اور ڈیفائن کرنے ہیں تو یہ 2 کولم ہے تو اسی 2 کولم کو میں کابی پیسٹ کر لوں گا 3 اور 3 ٹھیک ہے جی اور ہر کے اندر ہر ایک کے اندر ہم نے امید چینج کرنی ہے یہ کیٹ image 1 کے لئے تھی کیٹ 1 یہاں پہ جائے گی کیٹ 2 کیٹ 3 کیٹ 4 یہاں جائے گی کیٹ 5 اور کیٹ 6 ٹھیک ہے جس کو چیک کرتے ہیں ہماری یہ 2 images نہیں آئیں تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کیا پابلم ہے کیٹ 1 2 3 4 جی پی ای جی ہے جی پی ای جی ہے تو دونوں فائلز کا ہمیں یہ چینج کرنا پڑے گا یہ جی پی ای جی ہے 5 والی اور یہ ہے پی این جی ہم نے یہاں پہ ہر ایک کی ہیڈنگ بھی چینج کرنی ہے فرمکل اس کو میں کہہ دیتا ہوں یہ گلیکسی 2 ہے اور یہ گلیکسی 3 ہے یہ گلیکسی 4 ہے اور یہ گلیکسی 5 اور گلیکسی 6 چلیں جی اس کو میں نے ریفرش کیا تو یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں کہ اس نے یہاں پہ اس کی ہیڈنگ بھی دے دی لیکن یہ کافی بڑی ہیڈنگ میں آ رہا تو اس کو اس کی ہیڈنگ میں چینج کر دیتا ہوں تو اس کے لیے کیا کرنا ہے ہم نے ہیڈنگ 3 کی جگہ ہم نے ہیڈنگ 4 کر دیں ہیڈنگ 5 کر دیں جو بیٹر لگے گا ہم اس کو ریفائن کر دیں گے تو میں ملٹی سیلیکشن سے کر رہا ہوں تاکہ ہمارا کام آسانی سے جلدی ہو جائے کنٹرول کی کی پریس کر کے رکھیں اور جو جو جگہ سیلیکٹ کرنی ہے اس کو سیلیکٹ کر دے جائیں ٹھیک ہے اس کو سیلیکٹ کیا بیک سپیس کیا اور یہاں پہ ہیڈنگ 4 کنٹرول ایس کر کے اس کو میں چیک کر لیتا ہوں تو ہیڈنگ 4 کے اندر تھوڑا سا بیٹر لگ رہا ہے تو دیکھتے ہیں جی آگے لیکن یہاں پہ پھر وہی پرابلم ہے تو اس کو ہیڈنگ 5 کروں تو ہیڈنگ 5 میں بھی ٹھیک ہے یہ یہاں پہ آپ لیبل بھی یوز کر سکتے ہیں اگر میں لیبل یوز کر کے دیکھوں لیبل لیبل میں اس طرح سے یہ آ جائے گا تو آپ ہیڈنگ یوز کر سکتے ہیں لیبل کچھ بھی یہاں بھی آپ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے نیچے کا سیکشن ہم کریئٹ کریں گے ٹیسٹیمونیلز یا سبسکرائب فارم اس کے نیچے فوٹر ہوگا تو باقی کا ہم انشاءاللہ نیکس ٹوٹوریل میں کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی